کراچی کے علاقے لائن زیریا میں مبینہ پولس مقابلہ حلاق ملزم ابرار ڈکیتی کی سوسز زائد وارداتوں میں ملوث اور پولس کو انتہائی مطلوب ملزمان کی فیرس میں شامل تھا پولس کا کہنا ہے کتین ملزمان شہری سے ڈوٹ مار کر رہے تھے دو فرار ہو گئے کراچی میں بودھ سے بارش کرنے یا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ڈریکٹر محکمہ موسمیات عبد الرشید کہتے ہیں بارشیں تیز ہوں گی یا ہلکی یہ کہنا قبل از وقت ہے آج سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا منگل سے شہر میں سمندری ہوایں رکھ سکتی ہیں جرم کی نئی افغان پولیسی بھی ناکام ہو جائے گی وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ پہلے بھی کہہ چکے افغانستان میں فوجی کاروائی کی حکمت اعملی کا امیاب نہیں ہوئی اور نہ ہوگی اس مسئلے کا صرف سیاسی حل ہے یہی اصل بات ہے امریکہ کی نئی حکمت اعملی کا مقصد طالبان کو پیغام دینا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں نئی افغان پولیسی کی بنیاد وقت کے بجائے زمینی حالات ہیں ٹرمپ نے فوجیوں کی تائناتی کا اختیار وزیر وفاہ کو دے دیا ہے افغانستان بھیجے جانے والے امریکی فوجیوں کی تعداد کا انحصار وہاں کے زمینی حالات پر ہوگا امریکہ کی دیکھا دیکھی بھارت نے بھی پرپرزے نکالنے شروع کر دیئے بھارتی آرمی چیف بولے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے راستے اقتصادی رہداری کا گزارنا بھارتی خود مختاری کے خلاف ہے الزام لگایا کہ چین علاقہ اس سیکیورٹی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے پاکستان، مالدیب، سری لنکا اور میانمار کے ساتھ دفاعی اور معاشی تعاون بڑھا رہا ہے خیبر پختونخواہ میں ڈینگیز سے متاثر مریضوں کی تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی چار سو چالیس سے زیادہ مریض اسپتالوں میں زیر علاج عید قریب آگئی، ابھی تک قربانی کے لیے جانور نہیں لیا منڈیوں میں خریداروں کی تعداد بڑھ گئی چھوڑیاں تیز کروائی جانے لگی، گلی گلی چارے کی دکانیں بھی ملے گی موسیقی